السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسلسلہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج کا عنوان ہے قدر و منزلت کے راز من عرف نفس جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی کبھی برباد نہ ہوگا اگر انسان کو ہمیشہ آرام حاصل رہے تو اس کے قدر معلوم نہیں ہوتی اور جو لوگ مسیبت میں مبتلا ہوتے ہیں عافیت کی قدر وہی جانتے ہیں بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر گھٹا دیتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر وہی پہچانتا ہے جس سے گم ہو جائیں نمبر ایک جوانی اور عافیت جو شخص دوسرے لوگوں کو زلیل سمجھتا ہے ان کی نظروں میں اس کی قدر گھٹ جاتی ہے اور جو اپنے پاؤں کی جگہ دے کر قدم نہیں رکھتا وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور جو اپنا مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے وہ زلیل و خور ہو جاتا ہے اور جو اپنا دین و ایمان فروخت کرنے میں بخل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معزز اور باوقار بندہ بن جاتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جن کے قدر وہی جانتا ہے جس سے یہ مسلوب ہو جائیں یعنی کہ سلب ہو جائیں قدرت و قوت اور دولت مندی اپنی بقیہ عمر کی قدر صرف دو فریق جانتے ہیں ایک انبیاء کرام اور دوسرے صالحین اور توفیقِ الٰہی کے سوا محض اپنی کوشش کچھ کام نہیں آتی جو شخص اپنی قدر نہیں سمجھتا وہ اپنی حالت سے بڑھ کر کام کرتا اور پھر تکلیف اٹھاتا ہے جو شخص اپنی قدر کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے وہ اپنی قدر محفوظ رکھتا ہے جو شخص تیرا حکم مانتا ہے وہ بے شک تیری قدردانی کرتا ہے ہر ایک آدمی کی قدر اس کی عقل کے مطابق اور اس کی عزت اس کے فضل و کمال کے موافق ہوتی ہے آدمی کی قدر اس کی حمت کے مطابق اور اس کے عمل اس کی نیت کے موافق ہوتے ہیں جو شخص اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا جو شخص اپنی قدر جانتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا اور جو اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے وہ عقل نہیں رکھتا جس شخص پر تمہیں فضیلت اور فوقیت حاصل ہے اس کی حالت پر اکثر نظر ڈالتا رہے کہ اس طرح اللہ تعالی کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی